اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے بہت ہی کومن ٹوپک ہے جو سردیوں میں اکثر ہی ماں پوچھتی رہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا جو ہے وہ سینہ جو ہے اس کو جھکڑن ہو گئی ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے سانس لیتا ہے تو بچہ آواز کرتا ہے اس کے لیے ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو بام کہہ لیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے وڈ ورڈز کی یونانی ہربل بیبی چیسٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی دکھتی ہے اور اگر پرائیس کی بات کی جائے تو یہ صرف آپ کو ستر روپے میں مارکٹ میں مطلب آویلیبر ہے اس کی ایکسپائیری ڈیٹ وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر تو جب بھی آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں تو کائنلی اس کی ایکسپائیری ڈیٹ جو ہے وہ لازمی چیک کیا کریں تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کے فوائد کے بارے میں اور اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ تو بیسیکلی یہ کرتی کیا ہے آپ نے آپ کے بچے جو ہے اس کو جو سانس میں جکڑن ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے یہ اس کو ایزی لی ریکاور کر دیتی ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے تھوڑی سی جو باہ میں ڈب بھی کھولنی ہے آپ نے یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح کی دکھتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کیا ہے جب آپ نے اس کو ڈب بھی کو اس کی اوپن کرنی ہے تو تھوڑی سی جو بام ہوگی وہ آپ نے اپنی فنگرز پہ لینی ہے اور بیبی کی کمر پہ اور جہاں پہ بیبی کے فرنٹ پہ پسلیاں نظر آرہی ہیں وہاں پہ آپ نے تھوڑی سی مساج کر کے فوراں سے اس کو کور کر دینا ہوتا ہے ہوا نہیں لگنے دینی ہوتی اس کو آپ نے ڈریکٹ بچے کی ناک پہ جو ہے نا وہ اپلائن نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے اور اس سے بچے کی جو سینے کی جھکڑن ہے وہ فوراں سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بوائل ہوتے گرم پانی جو ہے اس میں یہ جو بام ہے تھوڑی سی آپ نے ڈال دینی ہے اور پھر وہ بچے کے سامنے کر کے اوپر کوئی کپڑا ڈالنا ہے تاکہ اس کو بھاپ آ جائے اچھے سے اس سے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور آپ نے کن بچوں میں اس کو یوز نہیں کرنا آپ نے ان بچوں میں یوز نہیں کرنا جن کو اس پرڈکٹ سے کوئی الرجی ہو جن کو سکین کی کوئی پروبلم ہو جن کو جو ہے اس میں جو پرڈکٹ جو انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں ان سے بچوں کو الرجی ہو آپ نے ان بچوں میں اس کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو شکریہ موسیقی